اسرائیل حماس وار حماس کو مٹانے کے لیے اسرائیل کا ٹرپل اٹیک کہا پانی نہیں مانگ پائے گا اسرائیل نے حماس کے خاتمے کے لیے گازہ پٹی کی گھیرہ بندی کر جو تباہی مچائی ہے اس کی تصویروں دنیا میں چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہیں بیتے شنیوار کو تابڑ توڑ فائیو ہزار راکٹ داگتے ہوئے حماس نے اس یدھ کی شروعات کی تھی اور اب لگ رہا ہے اسرائیل بدلہ لیتے ہوئے اسے جلد ختم کر دے گا اسرائیل پر حملہ کرنا حماس کے لیے بڑی مصیبت بن گیا ہے حماس کے حملے کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل نے گازہ پٹی پر بڑی تباہی مچائی ہے جنگ جاری ہے اور دونوں اور سے راکٹ بم اور گولیاں لگاتار چل رہی ہیں فلسطینی آتنکوادی گروپ کے ٹھکانوں کو چن چن کا ختم کرتے اسرائیل نے تین طریقوں سے حماس کی کمر توڑ دی ہے جس سے ابرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا پہلے یدھ کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی اسرائیل نے گازہ میں بجلی پانی اور بھوجن کی سپلائی روگ دی اور اب ویاپارک ٹنل بند کرنے کے ساتھ ہی اس کے کرپٹو اکاؤنٹ بھی فریز کر دیئے ہیں جن کے ذریعے وہ فنڈ جٹا رہا تھا اسرائیل نے مار گرائے پندرہ سو آتنگ کی اسرائیل نے حماس کے خاتمے کے لیے گازہ پٹی کی گھیرہ بندی کر جو تباہی مچائی ہے اس کی تصویروں دنیا میں چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہیں بیتے شنیوار کو تابڑ توڑ پانچ ہزار راکٹ داگتے ہوئے حماس نے اس یدھ کی شروعات کی تھی اور اب لگ رہا ہے اسرائیل بدلہ لیتے ہوئے اسے جلد ختم کر دے گا گازہ پٹی میں ہر اور چیخ پکار ماتم اور دھوئے کا گبار ہی نظر آ رہا ہے اس بیچ اسرائیل ڈیفنس فورس نے جانکاری شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دیش کے اندر گھسے حماس کے پندرہ سو آتنکیوں کو مار گرایا گیا ہے رپورٹس کے مطابق حماس کے خاتمے کے لیے تین لاکھ کے قریب ریزرف فورس کے سینکوں کو زمینی حملے کے لیے اتارا گیا ہے اب بتاتے ہیں کہ کیسے اسرائیل نے حماس کی تین طریقے سے کمر توڑ دی ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس بار اس کا لکش حماس کو جڑ سے ختم کر دینا ہے اس کے لیے اس پر چوتھ رفا وار کیا جا رہا ہے پہلا وار فلسطین کے آتنکوادی گروپ حماس کے ٹھکانے گازہ پٹی پر بمباری کرتے ہوئے اسرائیل نے ان سرنگوں کو نشانہ بنایا جہاں سے گازہ میں وانگک اور انیسامان آتا جاتا تھا سی اے فار کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ سامان مصر کی اور سے آتا ہے حالانکہ دو ہزار تیرہ میں مصر کے راشترپتی عبدیل فتیح ال سیسی کی سینہ نے اپنے کشیتر میں پرویش کرنے والی ادھکانش سرنگوں کو بند کر دیا تھا جبکہ اس نے سینائی ٹرائی دویپ کی سیمہ پر سوگ ہوشت اسلامک سٹیٹ کی ایک شاکھا کے خلاف آتنکواد ویرودھی ابھیان چلایا تھا پھر پانچ سال بعد یعنی سال دو ہزار اٹارہ میں مصر نے اپنے سلاح الڈین بارڈر پار سے کچھ وانگک سامانوں کو گازہ پٹی میں پرویش کرنے کی انمتی دینا شروع کر دیا رپورٹ کے مطابق سال دو ہزار اکیس تک ہماس نے کتھت طور پر گازہ میں آیاتت مصر کے سامانوں پر ٹیکس کے روپ میں ہر مہینے بارہ ملین ڈالر سے زیادہ کی وصولی کی ہے اس حساب سے دیکھیں تو اسے اس سرنگ سے سالانہ لگ بھگ ایک سو چالیس ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم ٹیکس کے ذریعے مل رہی تھی اس کا خاتمہ ہماس کے لیے ایک بڑے جھٹکے کے سامان ہے اب بات کرتے ہیں ہماس پر اسرائیل کے دوسرے وار کی جس نے اس کی آرثک طاقت کو لگ بھگ ختم کر دیا ہے دراصل ہماس کے اونپریشنز کے لیے ویدیشوں کے آنے والی فنڈنگ کا پورا مینجمنٹ گازہ ستھت اسلامک نیشنل بینک سنبھالتا تھا ہماس کا یہ سب سے بڑا آرثک ٹھکانہ اسرائیل کے جوابی حملے میں زمین دوز ہو گیا ہے جی ہاں سوشل میڈیا پر گازہ اسلامک نیشنل بینک کے دھوست ہونے کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اس نیشنل بینک کو ہماس دوارہ سنچالد کیا جاتا تھا اور اس سنگٹھن کے تمام اونپریشنز میں مدد کے لیے آئی رکم کو اسی بینک کے ذریعے مینج کیا جاتا ہے الکسہ اسلامک بینک کی ستھاپنا ہماس دوارہ انیس سو ستیاوے میں بیس ملین ڈالر کی رکم کے ساتھ فلسطینی کشیتروں میں سنگٹھن کی وطیع شاکھا کے روپ میں کرنے کے لیے کی گئی تھی جس کے بعد انیس سو ننیاوے میں اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا ہماس کے آرثک ٹھکانوں پر دو طرفہ وار سے ہی اسرائیل نہیں رکا بلکہ تیسرا بڑا وار کرتے ہوئے اس نے فلسطین کے آتنگ کی سنگٹھن ہماس کے کرپٹوکرینسی کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا ہے دی ٹائمز آن اف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پولیس نے ایک بیان جاری کر بتایا ہے کہ آتنگ کی سنگٹھن بیتے شنیوار سے سوشل میڈیا کے ذریعے فنڈ جٹانے کے لیے اپنے کرپٹو اکاؤنٹس کا یوز کر رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے ہماس کے کرپٹو اکاؤنٹس کو اسرائیل پولیس کی لاہو 433 یونٹ کی سائبر برانچ نے نشکریے کر دیا ہے رپورٹ کی مانے تو کرپٹوکرینسی ایکسچینج بیننس نے بھی ہماس آتنگ کیوں کے کرپٹو اکاؤنٹ کا پتہ لگانے اور انہیں بند کرنے میں مدد کی ہے